اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو آج ہم بات کرنے والے ہیں یا حیو یا قیومو لا الہا اللہ انتہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے آپ لوگوں سے گزارشیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے جو شخص روزانہ صبح کو یہ وظیفہ اس طرح سے کرے گا وظیفہ کرنے کا طریقہ پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس کی فضیلت آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا پڑے گا درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد ہندی میں یہ رہا یہ آپ کو اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم آپ کو یہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں آپ کو اپنے اوپر دم کر لینا ہے یہ وظیفہ آپ جب صبح کو سو کر اٹھیں تب ہی آپ اس وظیفے کو کریں دو منٹ لگیں گے آپ کو صبح اٹھیں اور اٹھ کے یہ وظیفہ ضرور کریں یہ تو ہوگی آپ کو صبح کو کرنا ہے اب آپ کو شام کو بھی کچھ کرنا ہے وہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس کی فضیلت کے بارے ہم بات کریں گے اور آپ کو شام کو سوتے وقت تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک کوئی سی بھی جو آپ کے عادو آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد تین بار سورے کافرون جو کلیایوہل کافرون جو ہوتا ہے وہ آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے سورے کافرون تین بار پڑھ لیجئے اس کے بعد تین بار آخر میں دروت پاک پڑھنا ہے وہی دروت پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ بھی کیجئے اپنے اوپر دم کر لیجئے صبح کو آپ کو وہ والا وظیفہ کرنا ہے اور شام کو یہ وظیفہ کرنا ہے ڈیلی آپ کو روزانہ یہ نیم بنا لینا ہے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو تو اس سے زیادہ بہتر گفٹ اس کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ لوگوں سے گزارش صبح کو وہ وظیفہ کریں شام کو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کا نماز میں دل لگے گا اللہ کی عبادت میں دل لگے گا اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اس وظیفے کو آپ روزانہ کیجئے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقت نمازی بنانے کی توفیق دے آمین اللہم آمین جتنا آپ نے سیکھا اتنا دوسروں کو ضرور بتائیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے نیکیاں کمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ